ہم کہاں اور آقا کہاں ان کی احادت کا کوئی جواب نہیں تو صحابے گران میں سے ایک صحابی تھے انہوں نے کہا میں تو نماز اطلیب پڑھوں گا اطلیب پڑھوں گا یہ ہمیشہ نمازی میں رہوں گا آرامی نہیں کروں گا دوسرے صحابی کھڑے وے انہوں نے کہا میں تو روزہ اتنا رکھوں گا اتنا رکھوں گا کہ پیرا افتاج روزہ رکھوں گا اسی طریقے سے ایک تیسرے صحابی دوروں نے کہا کہ میں تو اتنا عبادت کروں گا کہ میں عورتوں سے شازی بھی نہیں کروں گا اتنی باتیں جب ہوئی میرے آقا اسی کرنیان میں تشریف لائے سنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا بلا شبہ بے شک میں تمہارے مقابلے میں اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا ہوں اللہ کا مقرب ہوں محبوب ہوں لیکن میں نماز پڑھتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں افتاج بھی کرتا ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حدیث کا چکڑا ہے جو ہم نکاح کے وقت پڑھتے ہیں وہ آخر چکڑا فَمَرْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَرَيْسَ مِنْدِ اسی حدیث کے اخیر میں یہ چکڑا ہے فَمَرْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ جو میری سنت سے اعراض کرے فَرَيْسَ مِنْدِ اگر سے نہیں ہے یہ ٹکڑا لاشت کا ہم لوگ پڑھتے ہیں نا نکاح کے تائم میں تو یہ الگ ہے یہ حدیث میں یہ الفاظ الگ ہے اور اَنْ نِكَاحَ مِنْ سُنَّتِ وہ الگ ہے نکاح میری سنت سے وہ الگ ہے فَمَرْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَرَيْسَ مِنْدِ یہ دونوں حدیثوں کے دو ٹکڑوں کو جوا کر کے ایک ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں اَنْ نِكَاحَ مِنْ سُنَّتِ پَوَرْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَرَيْسَ مِنْدِ تو اس حدیث پاس یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان حامل وہ ہے جو نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے افتار بھی کرے آرام بھی کرے اور ساتھ ساتھ جب جواب ہو جائے تو شاہد بھی کرے دوسری حدیث پاتھ میں اللہ کے نبی نے رشاہ سرمایا مَنْ تَزَبْ بَجَا جس نے نکاح کیا جس نے نکاح کیا فَقَدْ اس تَقْبَنَا نِصْفَ دِی دی تو اس نے اپنا دین مکمل کر دیا آدھا دین مکمل کر دیا جس نے نکاح کیا شادی کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر دیا اور بقیہ آدھا جو بچا ہے فَلْيَتْقِ اللَّهِ الْبَاقِي تو باقی میں اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے نبتا رہے اور تیسری حدیث میں یہ ہے آقا علیہ السلام تو اسلام نے اشارت فرمایا کہ نکاح جب ہوتا ہے تو شفاعتِ قُبرہ کا مستعب ہونا ہے نکاح ایمان نکاح ایمان کا آدھا حصہ ہے نکاح ایمان کا جز ہے حصہ ہے تو یہ تمام باتیں جو بتائیدہ رہی ہیں یہ نکاح کے فوائد میں سے ہے فضائم میں سے ہے نکاح انسان کے لگاہ کو جھگا دیتا ہے اور اتنا بڑا پردہ اس کو مل جاتا ہے معاشرے میں اس کی تک عزت پڑھ جاتی ہے کہ ہر شخص اس کی فضل کرتا ہے شادی کرنے کے بعد وہ جو نماز پڑھتا ہے دو رکعات نماز جو ادا کیا شادی ہونے کے بعد دو رکعات نماز ادا کیا اور شادی کے پہلے جو ستر رکعات نماز ادا کیا تو ستر رکعات نماز اس دو رکعات کے برابنے اتنا بڑا فائدہ ہے اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے تربیت دیا جب نوجوان کر کے ہو جائے تو فول کی شادی کر دو شادی میں تاخیر نہ کرو بالے ہونے کے بعد بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کے شادی میں تاخیر نہ کرو تاخیر کرنے کی وجہ سے اگر اس بچے یا بچی سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس کا وہ حال اس کے گھروانوں پر یعنی اس کے ماں باپ پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ دعا کرتا ہوں مورا کریم ہمارے جناب اسرائیل بھائی کے صافزادی کی جو شادی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ و حسن و حبیب بھائی تکمیل تک تمام پتلیبات کو پہنچائے اور نشیوں کے ساتھ اس رشتے کو بھائی تکمیل تک پہنچائے دونوں رشتہ داروں کے ترمیان علفت و محبت پتہ فرمائے بھائی شایدی پتہ فرمائے اور ہماری اسرائیل بھائی کی جو آنے والی گروہ ہے ان کو لیے جس نے ایک صیرت اور حسن سلوک کے ساتھ گھر میں رہنے کے اور گھر والوں کے ساتھ ملجل کر رہنے کے توفیق عطا فرمائے ان کے پورے گھر والوں کو امن و امان کے ساتھ سرابطی کے ساتھ رہنے کے توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم ہم سب کی حاضر امری بارکا امی الحبور سلمان و آسو دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی مم کل اذن بھی ماتو بھی رئی عبرو خریو جائے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھلے اسے وقت خاتم